اور ڈلی اور انسی آرم پردوشن کے اس طرح میں معمولی صدار ہوا ہے لیکن ہوا کی گلوطہ ابھی بھی بہت خراب شرنی میں بنی ہوئی ہے آج بھی ڈلی میں ماتا ورن میں دھند کی پرد شائی ہوئی ہے جس سے کچھ میٹر دور تک ہی دیکھا جا سکتا ہے ڈلی میں سائیکلنگ کرنے والے سائیکلسٹ کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسا اس لئے کیونکہ دلی کا عوصت وائیو گلوطہ سوچکانگ تین سو اکیس درج کیا گیا ہے جو ہوا کی گلوطہ کی بہت خراب شرنی میں آتا ہے اس سے پہلے سنوار کو بھی دلی انسی آر کی ہوا بہت زیادہ خراب شرنی میں دیکھی گئی ہے اور وہیں گریٹر نورڈا کا ائر کوالٹی انڈیکس تین سو سے بھی نیچے ہے یعنی خراب شرنی میں در چکیا گیا ہے پرالی جلانے کی گھٹناوں اور اس کے دھویں کی استداری میں سنوار کو بھی کمی دیکھنے کو ملی ہے سفر آپ کو بتا دیں انڈیا کے مطابق ابھی اگلے دو تین دن تک پردوشن کی یہی استیتی بنے رہنے کے آثار ہیں کہ اندری پردوشن میانترن بورڈ ائر کوالٹی انڈیکس بولٹن کے مطابق سنوار کو دلی کا ائر کوالٹی انڈیکس تین سو چبون رہا ہے رویوار کو یہ تین سو انتالیس تھا جہاں تک میں جانتی ہوں کہ کنسٹرکشن پر ابھی گورنمنٹ نے روک لگائی ہے بھر جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ ابھی کنسٹرکشن چل رہا ہے تو ایک تو وہ قارن میرے گھر کے پاس ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اس میں آپ کڑوں کو محسوس کر سکتے ہیں اپنے چہرے پر اور دوسرا ٹریفک ہے اور پرالی جلانا تو میرے خیال سے جو پڑوسی ہمارے راجیوں میں چل رہا ہے چاہے وہ پنجاب ہو چاہے ہریانا ہو ہمارے آس پاس کے راجی میں جو پرال یہ جلائی جا رہی ہے یہ سب سے زیادہ ہے ہوا کے ساتھ آتی ہے اور آپ دیکھیں دلی میں رہنا مشکل ہو جائے گا اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا سرکاروں کو سوچنا ہی پڑے گا کہ انسان کو اگر ایک کھلی سانس نہ ملے تو جیون تو بیکار ہے میں لانگ دسٹنس سائکلسٹ ہوں اور ابھی حالی میں دو سو کلومیٹر ہم سائکلنگ ہے تو ہمارا جو سائکلنگ کا ماننگ کا ہوتا ہے اگر آپ کو دو سو کلومیٹر کا دسٹنس کور کرنا ہے آٹھ یا دس گھنٹے کے اندر اس میں لگتے ہیں تقریبا تو یہ مینڈیٹری ہے کہ you start at 4 o'clock in the morning 4.30 لیکن جب ہم نکلے ہم اپنے پلان کے حساب سے کہ ہم 4.30 start کریں گے تو ہمیں دس میٹر بھی دسٹنس نہیں ہمیں ہم کو مل رہا تھا ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تو سائکلسٹ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بلکل آتھوڑ تھے اور ایک بڑا کارن اس کا پولیوشن ہے ہمارا میشر پولیوشن میشر کرنے کا تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے انڈیا گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں ایک ٹائم تھا جب انڈیا گیٹ اور جو ساؤتھ اور ناث بلوک ہے وہ دونوں ہم کو ایک ساتھ دکھ جاتے تھے سینٹر میں کھڑے ہو کے لیکن ابھی آپ کو بلکل میرے خیال سے دس میٹر یا پندرہ میٹر میں آپ جب تک نہیں جاتے آپ کو نہیں پتا لگتا جبکہ یہ اتنا بڑا سٹرکچر ہے بریٹک شکریہ ٹائم کا بنا ہوا اور اس کے باوجود بھی ہم اس کا وہ احساس نہیں کر پاتے ہم اس کے بگوز دی پولیوشن